جن لوگوں نے رشتوں کو نبانہ ہوتا ہے نا وہ خود اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ مجود رہتے ہیں ان کی منتیں اور ترلے نہیں کرنے پڑتے وہ نفع نقصان لکھنے والی ڈیری اپنے ساتھ لیے نہیں پھر رہے ہوتے بس وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دھوپ میں چھاؤں میں تنگی میں خوشی میں غمی میں بن جتائے بغیر کچھ مانگے کیونکہ وہ ہم سے کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کرتے ہیں ان کے دل شفاف ہوتے ہیں اب دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بزم قائم اور میں ہوں آپ کا دوست عبدالعزیز قائم آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رشتوں کو نبانا ہم رشتے بنا بھی لیتے ہیں رشتوں کو ابنا بھی لیتے ہیں چاہے وہ محبت کا رشتہ ہو چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو چاہے وہ شادی کا بندن ہو کوئی بھی رشتہ ہو چاہے وہ کسی کاروبار کا تعلق ہو رشتہ ہو تو بند تو جاتے ہیں رشتے جو احم اور اللہ آتا ہے رشتوں کو نبانے والا دو چار قدم چل کے جب ایک دوسرے کے بندہ ساتھ چلنا شروع کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے کچھ چیزوں کے ساتھ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور کمپرومائز ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم بے لاؤس ہوں صرف وہ من کی مراد پانے والے نہ ہوں ہم من کے لالچی نہ ہوں ہم قربانی دینے والے ہوں ہم اثار کا جذبہ ہمارے اندر ہو دردمندی کا جذبہ ہمارے اندر ہو ہم ہمارے اندر برداشت کا مادہ ہو اور یہ سب چیزیں تاباتی ہیں قربانی دینی پڑتی ہے اگو کو ختم جب ہم انا کو ختم کرتے ہیں ہمارے اندر برداشت جاتی ہے جب ہم زید کو ختم کر لیں گے ہمارے اندر سبر آ جائے گا جب ہم خود پسندی کو چھوڑ دیں گے محبت خود و خود پر فروغ پانا شروع کر دے گی تو کوئی وجہ نہیں ہے پھر آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہو کوئی بھی رشتہ ہو چاہے وہ دوستی کا ہو رشتہ داری کا ہو محبت کا ہو کوئی کاروباری رشتہ ہو کوئی احساس کا رشتہ ہو احساس رشتے وہ کہتے ہیں نا کہ رشتے جو ہے وہ خون کے نہیں ہوتے احساس کے رشتے ہوتے ہیں تو آج کل زیادہ تر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو خون کے رشتوں سے شکایت ہوتی ہے اور کسی حد تک وہ درست شکایت ہوتی ہے رشتہ خون کا ہو یا غیر خون کا رشتہ اجنبی ہو یا آپ کا اپنا جب تک آپ کے اندر احساس کی خوب نمو نہیں پائے گی احساس نمودار نہیں ہوگا احساس کیا ہے احساس یہی ہے کہ جو آپ اپنے لئے پسند خوبصورت حدیث بیان کی گئی ہے کہ جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند کریں تو یہ احساس کا خوبصورت جو ہے آپ کو تجربہ حاصل ہوگا اسی چیز کو ہم احساس کہیں گے جو ہم نے اپنے لئے پسند کیا اگر ہم اپنے لئے آسانی پسند کرتے ہیں تو یقینا ہم پھر آسانی باتنا بھی پسند کریں گے ہم اپنے لئے محبت کی توقع رکھتے ہیں دوسروں سے تو ہمیں محبت دینا بھی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف محبت پانے کی توقع رکھیں اور ہمیں جو ہے محبت دینا نہ پڑے اس طرح کی جس طرح سے ہم سے لوگ محبت ڈیزارو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محبت دینا بھی پڑے گی اور نظیرک بربادی کا ایک چہر ہے کہ کیا خوبصوردہ نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یہاں دن کو دے اور رات لے کیا خوبصوردہ نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے تو اسے مراہ یہ ہے کہ ہمیں باہمی تعاون کی ہمیشہ ہر قدم پر ضرورت مجود رہے گی اور ان سب رشتوں میں جو سب سے نازوک رشتہ ہے وہ دو سکے بھائیوں کا ہے دو میاں بیوی کا ہے ہم صرف ایگو کو دوسروں پر حکومت کرنے والے انسر کو جو ہے فروغ نہ دیں ہم باہمی تعاون کو فروغ دیں اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کریڈٹ لیتے ہیں اچھے کام کا کریڈٹ ہم خود اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں اور جو برا کام خدا نہ خواستہ کسی سے غلطی ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے ہو بھلے ہم سے ہی رہا ہو تو ہم اس کی جو ہے دوسروں پر دلیلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جواز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں دوسروں پر جو ہے وجہ بنانے کا تو یہ جو ہمارے کلوز رشتے ہوتے ہیں مثلا کہ میاں بیوی کا جو حساس رشتہ ہے اور سب سے زیادہ حساس کی ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے میں اور میاں صاحب جو ہیں وہ آپ خود کو کریڈٹ دے رہے ہوں ہر اچھے کام کا اور بیوی سے ذرا نمک بھی کھانے میں زیادہ پڑ جائے سالن میں تو بس اس کو سو سو سنا رہے ہوں تو پھر اس طرح سے گھر نہیں چلا کرتے گھر چلتے ہیں بردائش سے اور رشتے بھی چلتے ہیں بردائش سے صبر و تحمل سے احساس سے کوشش کیجئے اپنے اور اپنے رشتوں کے مابین جو ہے اعتدال کے راستے کو اپناتے ہوئے اپنے رشتوں کو اور اپنے پورے معاشرے کو ایک امن خوشحالی اور محبت خووت اور پیار سے مزین معاشرے کو فروغ دینے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے محبت امن اور خوشحالی کا کے بارے بن جائے گا آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ ٹھیک اچھا اور خوشحال رکھیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ